رحمت اللہ و برکاتہ جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے جامعہ انواریہ حدراباد باب العلم انواریہ جوکشن سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے گدشتہ سبق میں ہم نے جو ہے تمتع کے احکام کو پڑھا تھا آج ہم اس کے بعد جو آیتِ گریمہ صحبِ کتاب نے ذکر کی ہے حج کے وقت اس کے شرائط اور وقوفِ عرفات اور مزدلفاء کے حوالے سے اس آیتِ کریمہ کو ہم اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے پہلے آیتِ کریمہ کی تلاوت کر لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات حج کے مقصوص مہینے ہیں فَمَا مَفَرَضَ فِيهِنَّا الْحَجَّةِ تو جس نے ان مہینوں میں حج لازم کر لیا فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ تو پھر حج کے دوران نَجِمَا ہے یعنی نَجِمَا کرے اور نَا اُسْكِ دَوَاعِ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجْ اور نَا نَا فَرْمَانِ اور نَا جھگڑا فَلَا رَفَثَ وَلَا فَسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجْ تو پھر حج کے دوران نَجِمَا اور اُسْكِ دَوَاعِ نَا نَا فَرْمَانِ اور نَا ہی جھگڑا ہونا چاہیے وَمَا تَفَعْلُ مِن خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهِ اور جو بھی تم بھلائی کا کام کرتے ہو يَعْلَمُهُ اللَّهِ اللہ اسے خوب جانتا ہے وَتَزَوَّدُو اور راستے کا خرچ لے لیا کرو بے شک فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے وَتَّقُونِ يَا أُلِي الْأَلْبَا اور اَيَقَلْ مَنْدُو مُجْسِ دَرُو لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُنَا تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ تم پر اس بارے میں کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو فَإِذَا أَفَذْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُوا اللَّهَ عَيَوْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ پس جب تم ارفاث سے چل پڑو تو مشعرِ حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ اور اس کی یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اگرچہ تم اس سے پہلے بے راہ تھے پھر وہاں سے چل پڑو جہاں سے دوسرے لوگ چلتے ہیں اللہ رب العزت سے گناہوں کی معافی مانگو بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے یہ آیتِ کریمہ یہاں پر صحبِ کتاب نے تین آیاتِ کریمہ کو ذکر کیا ہے اور اس کے زمن میں حج کا وقت اس کے شرائط عرفات و مزدلفہ میں وقوف کا تذکرہ کریں گے جیسا کہ ان مضامین کو اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں بیان فرمایا ہے فرماتے ہیں ان آیاتِ مبارکہ میں چند باتوں کو بیان کیا گیا ہے پہلی چیز اول حج کا وقت ہے تم حج کے دوران ایسی باتوں کا بیان کہ جن سے بچنا لازم ہے ضروری ہے سوم تیسری بات عرفات و مزدلفہ میں وقوف وغیرہ کا بیان ٹھیرنے کا بیان تو یہ تین باتیں ان آیتوں میں ذکر کی گئی ہیں پہلی بات اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں بیان فرمائی یعنی حج کا وقت الحج اشہرم معلومات حج مخصوص مہینے ہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ کچھ تفصیل یہاں ذکر کر رہا ہے کہ ان الفاظ میں لفظ الحج سے پہلے اس کا مضاف محضوف ہے یعنی الحج سے پہلے اس کا جو مضاف ہے وہ محضوف ہے مطلب یہ ہے یعنی حج کا زمانہ اور حج کا وقت مخصوص اور معلوم مہینے ہیں تو وقت یا زمانہ اس کا مضاف ہوگا یعنی زمان الحجی اب مضاف کو محضوف کر کے مضاف کا جو اعراب تھا وہ مضافلے کو دے دیا گیا ہر ایک انہیں بخوبی جانتا ہے یعنی حج کا جو وقت ہے مخصوص اور معلوم مہینے ہیں یعنی ایسے معلوم کہ ہر ایک انہیں بخوبی جانتا ہے وہ کیا ہے شوال ذلقادہ ذلحجہ کے دس دن ہم احناف کے نزدیک شوال ذلقادہ ذلحجہ شوال ذلقادہ دونوں پورے مہینے ذلحجہ کے دس دن دو مہینے دس دن یہ ہم احناف کے نزدیک حج کے مہینے ہیں تو یہاں اشہرم معلومات سے احناف کے نزدیک دو مہینے دس دن ہیں جبکہ امام شافعی کے یہاں تو امام شافعی کے نزدیک اس کے برخلاف شوال زلقادہ یہ تو پورے مہینے ہیں اور زلحجہ کے نو دن ہیں اور دسویں رات ہے یعنی دسویں دن گویا کہ امام شافعی کے نزدیک یعنی یوم الازحاء یہ حج کے دنوں میں شامل نہیں ہیں تو ہمارے نزدیک شوال زلقادہ زلحجہ کے دس دن امام شافعی کے نزدیک شوال زلقادہ اور زلحجہ کے نو دن اور دسویں رات امام موصوف کے یعنی امام شافعی کے نزدیک یوم الازحاء حج کے دنوں میں شامل نہیں ہیں اور امام مالک کے نزدیک شوال زلقادہ زلحجہ کا مکمل مہینہ یہ ایام حج ہیں کوئی مکمل تین مہینے ایام حج ہیں اب یہ اختلاف کیوں ہوا امام آزم کے نزدیک شوال، زلقادہ، زلجہ کے دس دن امام شافع کے نزدیک شوال، زلحجہ، زلقادہ اور زلجہ کے نو دن اور دسمیرات اور امام مالک کے نزدیک مکمل تین مہینے اس اختلاف کی بنیاد یہ ہوئی کہ امام شافعی کے نزدیک وقت جو مضاف ہے اور محضوف ہے اس سے مراد احرام کا وقت ہے یعنی الحج سے پہلے جو مضاف محضوف ہے جیسے زمان الحج یا وقت الحج تو جو مضاف محضوف ہے اس سے مراد احرام کا وقت ہے یعنی حج کا مطلب حج کے احرام کا وقت اور احرام یوم النحر کو درست نہیں ہوتا قربانی کے دن اس لیے وہ دن یعنی یوم الازحاء عید کا دن یوم النحر وہ اس دن کو اس دن سے مراد وہی یوم النحر کا دن اس دن کو ایام حج سے خارج قرار دیتے ہیں باہر سمجھتے ہیں اور ایام حج میں اس کو شریک نہیں مانتے ہیں اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وقت سے مراد ایسا وقت ہے جس میں حج کے افعال و اعمال کے علاوہ دوسرے مناسق بجا لانا مستحسن نہ ہو اس لیے ان کے نزدیک ذلہجہ کے ان دنوں میں جو حج کے افعال مکمل ہونے پر بچ جاتے ہیں عمرہ ادا کرنا صحیح نہیں ہے اور ہم احناف کے نزدیک وقت سے مراد اعمال و مناسق حج کا وقت ہے یعنی اللہ جو فرمایا کہ الحج و اشہر معلومات حج مخصوص مہینے یعنی حج کا جو وقت ہے مخصوص مہینے ہیں تو یہاں پر وقت سے مراد ہمارے نزدیک مناسق حج کا وقت ہے اور یہ ان دنوں کا نام ہے جن کا ہمارے مذہم میں ذکر ہو چکا ہے قضاف البیضابی اب یہاں سے ایک اعتراض ہے اعتراض یہ ہے اگر کہا جائے کہ حج کے لئے دو ماہ دس دن کا وقت مقرر کرنا اس میں کیا فائدہ ہے یعنی اللہ رب العزت نے جیسے کہ یہ ہناف کہتے ہیں کہ دو مہینے دس دن کا وقت ہے تو حج کے لئے دو مہینے دس دن کا وقت مقرر کرنے میں کیا فائدہ ہے کیا حکمت ہے جبکہ صورت یہاں یہ ہے کہ اس کی ایک شرط بھی ہے یعنی احرام باندھنا اور ان دو ماہ سے پہلے بھی احرام باندھنا جائز ہے یعنی حج کے شرائط میں احرام باندھنا بھی ہے اور یہ احرام ان دونوں مہینوں سے پہلے بھی باندھنا جائز ہے اور شرط مذکور کے علاوہ حج کے دو رکن اور بھی ہیں یعنی احرام کے علاوہ وقوف عرفہ ہے اس کے لئے نوزل حجہ کا دل مخصوص ہے اور دوسرا رکن ہے تواف زیارت جو عید کے دن یعنی یوم النہر کے بعد بھی کرنا جائز ہے تو پھر حج کے لئے دو مہینے دس دن کا وقت مقرر کرنے کی کیا حکمت ہے اس طرح تو سمجھ میں آگیا ہوں گا کہ حج کی ایک شرط احرام باندھنا ہے وہ ان دو مہینے سے پہلے ہی باندھ سکتے ہیں اور باقی جو دو رکن ہیں وقوف عرفہ ہے وہ نوزل حجہ کی نو تاریخ کا دن مخصوص ہے اس کے لئے اور ایک رکن ہے تواف زیارت وہ عید کے یعنی یوم النہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں تو پھر دو مہینے دس دن کا وقت مقرر کرنے کی کیا حکمت ہے اس کے جواب میں کہا گیا جواب میں کہا گیا ہے کہ حج کے اوقات بیان کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ان ایام سے پہلے حج کے افعال میں سے کوئی فعل بجا لانا جائز نہ ہوگا یعنی ان دنوں میں حج کے کاموں ان دنوں سے پہلے حج کے کاموں میں سے کوئی کام کرنا جائز نہیں ہوگا یہ حرام اگرچہ ہم احناف کے نزدیک ان ایام سے پہلے بھی باندھنا جائز ہے لیکن اسح یہ ہے کہ ایسا کرنا مکروح ہے ہو سکتا ہے اس کو اس لیے جائز قرار دیا گیا ہو تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ حج میں احرام کا وہی بقام ہے جو نماز میں نیت کا درجہ ہے لہذا وہ حقیقت سے خارج ہے اور منع ان افعال سے ہے جو حج میں داخل و شامل ہیں یعنی ان مہینوں کے شروع ہونے سے پہلے احرام باندھنا جائز ہے اگرچہ ہمارے یہاں صحیح قول کے مطابق مکروح ہے لیکن اس جواز کی وجہ کیا ہے کہ حج میں احرام کا وہی مقام ہے جو نماز میں نیت کا اور ظاہر سی بات نیت نماز کی حقیقت سے خارج ہوتی ہے اور وہ افعال اس وقت کے شروع کرنے سے پہلے منع ہیں جو حج میں داخل ہیں ہاں یہ اتراز ہوگا کہ توافع زیارت اور شیطان کو کنکریاں مارنا یہ تو ایام حج کے بعد ہیں کیونکہ ذلہجہ کے دس دنوں کے بعد ہمارے نزدیک ان کی ادائیگی درست ہے لہذا دو ماہ دس دنوں میں حج کا حسر یعنی انہی دنوں میں حج کی ادائیگی کو مقیت کر دینا قابل غور ہے حکمت اللہ بہتر جانتا ہے آگے دیکھئے اللہ تعالیٰ نے حج کے مہینے بیان کرتے وقت اشہر فرمایا اشہر شہرن کی جماع ہے اور شہرانی و عشرتن یعنی دو ماہ دس دن نہیں فرمایا یہ حج کا وقت کتنا ہے دو مہینے دس دن ہیں شموال زیقادہ زلہجہ کے دس دن تو دو مہینے دس دن حج کا وقت ہے تو کیا کہنا چاہیے تھا شہرانی و عشرة یعنی دو مہینے دس دن ہیں لیکن اللہ رب العزت نے اشہرن فرمایا کہ مخصوص مہینے ہیں اس کی کیا وجہ ہے فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس انداز کلام میں بعض کو کل کے قائم مقام اور جمع بول کر اس سے مراد ایک سے زیادہ لینا ظاہر کیا گیا ہے اس انداز کلام میں باز کو کل کے قائم مقام رکھا گیا اب اشہر کا جو حقیقی معنی ہے وہ کم از کم تین ہے تین مہینے تو یہ کل ہے اور اس کا باز کیا ہے دو مہینے دس دن تو باز کو کل کی جگہ پہ رکھ دیا گیا یعنی کل بول کر باز مراد لیا گیا اور جمع بول کر اس سے ایک سے زیادہ اس سے زیادہ لینا یہ ظاہر کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جمع کا اطلاق تین پر ہونا کوئی منصوص یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو نس سے ثابت ہو یہ بھی تو اطراز پڑھتا کہ بھئی اشہر جمع ہے اور جمع کا شکل کم سے کم تین پر ہوتا ہے تو جو ہے حج کے ایام جو ہیں کم از کم تین مہینے ہونا چاہیے تو جمع کا اطلاق یعنی جمع کا تین پر بولا جانا یہ کوئی منصوص نہیں ہے لہذا تین سے کم پر بھی اس کا اطلاق جائز ہے یعنی تین سے کم پر بھی جمع کا لفظ بولنا یہ جائز ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے اس قول میں فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُكُمَا اس میں کمع بتاتا ہے کہ قلوب سے مراد دو دل ہیں قلوب کمع تم دونوں کے دل اب زہر سی بات ہے دو جنوں کے دو ہی دل ہوں گے تو کمع بتاتا ہے کہ قلوب سے مراد دو دل ہیں تو اس سے پتا چلا کہ جمع کا لفظ بول کر تین سے کم بھی مراد لیا جا سکتا ہے اسی لیے اگر یہاں حچ کے مہینے بتاتے وقت ثلاثت و اشہرین کہا جاتا تو پھر اس سے لازما تین مہینے ہی مراد ہوتے کیونکہ لفظ سلاستن اس میں عدد ہے اور اپنے مدلور اور معنی پر نص ہے یعنی اپنے معنی پر خاص ہے جس معنی کے لیے وضع کیا گیا وہی معنی مراد ہوگا تین بول کر اس سے آپ پونے تین مراد نہیں لے سکتے لہذا تین سے کم لینا ہرگز جائز نہ ہوتا اگر یہاں ثلاثت و اشہرین بولا جاتا جیسے کہ ان قریب ثلاثت قرون میں اس کی تحقیق آ رہی ہے ہدایہ میں لکھا ہے کہ حچ کے مہینے شوال ذلقادہ ذلحجہ کے دس دن ہیں حضرات عبادلہ اربع یعنی ابن عباس ابن مسعود ابن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہم سے بھی یہی مروی ہے کیونکہ ذلحجہ کی دس تاریخ کی دس تاریخ کا ایک جز اگر گزر جائے تو حج فوت ہو جاتا ہے اگر وقت حج باقی رہتا تو فوت ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا اس لیے معلوم ہوا کہ اشہر معلومات سے مراد دو ماہ اور تیسرے مہینے کباس یعنی دس دن تیسرا مہینہ مکمل مراد نہیں اگر کسی نے ان مہینوں سے پہلے ہی مثلا رمضان میں احرام باندھ لیا یعنی شوال کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی رمضان میں ہی احرام باندھ لیا اس کا احرام باندھنا جائز ہے اور اس احرام سے کیا حج منعقد ہو جائے گا ٹھیک ہے امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے صاحبِ ہدایہ نے اسی انداز سے اس مسئلے کی انتہا تک گفتگو کی ہے ملہ جیوان علی الرحمن نے اتنا مضمون یہاں ذکر کر دیا ہدایہ کے حوالے سے آگے دیکھئے حج کا وقت اصولِ فقہ کے علماء کے نزدی مشکل کہلاتا ہے کیونکہ اس میں معیار کے ساتھ تشبیح بھی ہے اور ظرف کے ساتھ بھی تشبیح ہے یہ دولف ذرا قابل توجہ ہیں بعض عبادتیں وہ ہیں جن کے لئے ان کا وقت معیار ہے اور بعض عبادتیں وہ ہیں جن کے لئے ان کا وقت یہ ظرف ہے ظرف میں اور معار میں فرق یہ ہے جیسے نماز ہے زہر کی نماز کا وقت مثلا جو ہے دو گھنٹے ہے فرض کر لیے تھوڑی دیر سے تین گھنٹے ہے فرض کر لیجئے کہ ایک بجے سے لے کے جو ہے چار بجے تک ہے تو تین گھنٹے یہ زہر کی نماز کے لئے اتنا وقت یہ اس کا ظرف ہے مطلب یہ ہے کہ اب کوئی شخص دس منٹ میں زہر کی نماز ادا کر لیتا ہے اس کے باوجود وقت باقی بچتا ہے تو اس پورے تین گھنٹے میں کبھی بھی وہ نماز زہر کی ادا کر سکتا ہے یعنی زہر کی نماز سے پورے وقت کو گھیرنا ضروری نہیں ہے جتنی دیر میں ادا ہو جائے نماز ادا ہو گئی باقی وقت اس کا بچ جاتا ہے یہ ہے ظرف میار کیا ہے میار جیسے روزہ ہے روزہ کا وقت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے تو مطلب یہ ہے کہ روزے کی ابتدا ہوگی صبح صادق سے اور انتہا غروب آفتاب تک تو یہ پورا وقت روزے میں گھر جائے گا یعنی اس پورے وقت میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس میں بندہ بندے کو کھانے پینے کی رخصت ہو تو یہ میار ہے ٹھیک ہے تو بعض عبادتوں کے لیے وقت میار ہوتا ہے بعض عبادتوں کے لیے وقت یہ ظرف ہوتا ہے اب دیکھئے فرماتے ہیں کہ حج کا وقت اصول فق علماء کے نزدیک مشکل کہلاتا ہے کیونکہ اس میں میار کے ساتھ تشبیح بھی ہے یعنی ایک طرف ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حج کا وقت حج کے لیے میار ہے کیونکہ میار سے تشبیح دی گئی ہے اور وہ اس طرح کہ حج کے افعال ان ایام کے بعد ادا نہیں ہو سکتے ان ایام کے بعد ادا نہیں ہو سکتے تو اس لحاظ سے دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حج کا وقت یہ میار کے مشابہ ہیں دوسری طرف یہ وقت ظرف کے بھی مشابہ ہے کیونکہ دو مہینے اور دس دن مکمل طور پر حج کے افعال و اعمال میں صرف نہیں ہوتے ہیں بلکہ بہت سے ایام دن فارغ رہتے ہیں باقی بچ جاتے ہیں تو ایک طرف حج کو میار کے ساتھ تشبیح ہے اور دوسری طرف جو ہے اس کو ظرف کے ساتھ تشبیح ہے ایک وجہ تو یہ ہو گئے یا اس وجہ سے بھی اسے مشکل کہا جاتا ہے کہ اگر حج کا خواہش من اگلے سال تک زندہ رہا تو پھر اس کے لئے وقت بہت وسیح ہے حج کرنے کا خواہش من اگر آئندہ سال تک زندہ رہا تو پھر اس کے لئے وقت بہت کشادہ ہو گیا اور اگر نہیں زندہ رہا تو تنگ ہو گیا اور پہلے سال کے یہ ایام امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے لئے متعین ہو جائیں گے امام محمد رضی اللہ تعالیٰ اس مسئلے میں امام ابو یوسف سے اختلاف رکھتے ہیں اور یاد رہے صاحبین کا یہ اختلاف اس مشہور ضابطی کی بنیاد پر نہیں ہے جس میں دونوں کا اختلاف ہے وہ یہ کہ جس کام کے کرنے میں شریعت نے امر مطلق ذکر کیا اس کا امام کرخی رحمت اللہ تعالی کے نزدیک فوری ادا کرنا ضروری ہے دون حضرات کی نزدیک نہیں یہ ہم اس لئے ذکر کر رہے ہیں کہ مسئلہ موجودہ میں اس مسئلے میں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ دونوں میں کوئی اختلاف نہیں کہ حج کا معاملہ فوری ادائیگی والا نہیں ہے بلکہ اس میں دونوں حضرات تراخی اور ڈھیل کو جائز قرار دیتے ہیں اس میں صرف امام کرخی کا اختلاف ہے کیونکہ اس میں مسافت ہوتی ہے لہذا امام ابو یوسف رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا جلد ادا کرنا احتیاطا لازم ہے کئی ایسا نہ ہو کہ فوت ہو جائے پھر اگر کسی نے اسی سال حجادہ نہیں کیا تو گناہ اس کے ذمہ ہو جائے گا اسی طرح دوسرے تیسرے سال نہ کیا تو گناہ گار ہوتا جائے گا حتی کہ آخری عمر تک یہ معاملہ چلتا رہے گا اور امام محمد کی نزدیک گناہ کا تحقق اور اس کا لازم لزوم لازم ہونا عمر کے آخری میں جا کر ہوگا بس دویو اور اس کی شروع میں اس پر دو ٹو گفتگو ہے یعنی بلکل صاف صاف بات کہی گئی ہے ایک بات تو یہ ہو گئی یعنی حج کا وقت مصنف نے ان تین آیتوں کو ذکر کیا تھا تین مسائل کے لئے حج کا وقت اور دوسری چیز حج لازم ہونے کے بعد جو کام کیے جاتے ہیں ان تمام کاموں کیا تذکرہ کرنا اب دوسری بات کا یہاں شروع ہو رہا ہے دوسری بیان اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے شروع فرمایا فَمَن فَرْضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ یعنی جس نے حج کے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج لزوم ہم احناف کے نزدیک ہے حج لازم ہو گیا اور امام شافعی کے نزدیک صرف احرام سے حج لازم ہوتا بہرحال جس نے حج لازم کر لیا اب اس کے لئے حکم ہے کہ رفص فسوق جدال سے دوران حج باز رہے ان تمام چیزوں سے حج کے دوران اپنے کو روکے رکھے الفاظ کے اعتبار سے نفی ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ نہیں ہے نفی اور نحی میں کیا فرق ہے نفی کہتے ہیں گدشتہ میں کسی بات کے انکار کی خبر دینا جیسے زید نہیں کھایا یعنی جملہ اسمیہ یا پھر فیل ماضی کے دریئے کسی واقع کے انکار کی خبر دینا اور نہیں یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص سے یعنی اپنے ماتحد سے کسی چیز کی عدم کا مطالبہ کرنا یعنی کسی کام کے نہ کرنے کا مطالبہ کرنا تو فرماتے ہیں کہ الفاظ کے اعتبار سے فلا رفسہ ولا فسوق ولا جدال اس میں کوئی نہیں کا سیغہ تو نہیں نحی کو نفی کی صورت میں اس لیے ذکر کیا گیا تا کہ اس میں زیادہ تعقید ہو جائے کیونکہ شارع یعنی اللہ تعالیٰ کی خبر اس کے عمر اور نحی سے زیادہ موقت ہوتی جیسا کہ اصول فقہ میں اس کو ذکر کیا گیا ہے یہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کلام نفی ہی ہے یعنی ظاہرن بھی اور مانن بھی نفی ہے لیکن اس کلام میں کچھ عبارت مقدر ہے یعنی چھپی ہوئی ہے اور چھپی ہوئے عبارت کو الفاظ میں لائے جائے تو یوں ہوگا جو عبارت مقدر ہے اگر اس کو الفاظ میں لائے جائے تو اس طریقے سے پڑھا جائے گا جہاں عربی عبارت جو مقدر ہے وہ اس کے اوپر کچھ نشانات لگے ہوئے ہیں تو برابر یہ نظر نہیں آرہا ہے اس کا مفہومی ہوگا کیونکہ نا تو رفس نفس سوق اور نا ہی جدال حج کے دوران اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس کا علم فی الحج کے الفاظ کو دوبارہ ذکر کر کے ہوا کیونکہ یہاں اسم زمیر کی جگہ اسم ظاہر کو لائے جا رہا ہے یہ بات وہ ہے جس کی طرف علماء تفسیر متوجہ نہیں ہوئے بہر تقدیر فرماتے ہیں کہ جو بھی مقدر مانا جائے رفس سے مراد یہاں جمع ہے یا عورتوں کی موجودگی میں احرام باندھے مرد اور عورت کا نکاح جائز ہے تو گویا کہ رفس اپنے حقیقی معنی میں ہے جسے نکاح کا حقیقی معنی یہ جمع ہے تو ایسی بات جمع عورتوں کی موجودگی میں جمع کی بات ایسی گفتگو جو بے حیی پر مبنی ہو اس میں نکاح داخل نہیں بسق سے کسی حرام کام اور گناہ کے کام کے ارتکاب کی وجہ سے حدود شرعیہ سے نکلنا ہے یا اس سے مراد نافرمانیاں اور ایک دوسرے کبری القاف سے بلانا ہے اور جدال سے مراد اپنے ساتھی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا یا اپنے خادم کے ساتھ لڑائی جھگڑا تھے جب دوسرے لوگ وقوف عرفہ کیے ہوئے ہوتے تو یہ مشارعہ حرام میں آکر وقوف میں مشغول ہوتے اور ایک سال حج کے وقت سے پہلے اور دوسرے سال وقت سے مؤخر کر دیا کرتے تھے اسے قرآن کریم نے نسی کہا ہے اب ایک وقت پر اس کی ادائیگی مقرر کر دی گئی اور تمام عرفات میں وقوف ایک ہی دن مقرر کر دیا گیا یہ تقریر و تفسیر اس صورت میں ہوگی جب اس آیت کا عرف اس کے ماقبل پر کیا جائے اور اگر اس پر اس کا عرف نہ ڈالا جائے جیسا کہ ابن کسیر اور ابو عمر رحمہ اللہ کی قرص سے معلوم ہوتا ہے وہ اسے رفع کے ساتھ پڑھتے ہیں اور لا جدالہ کو فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس صورت میں آخری وجہ متعین ہو جائے کہ یہاں جملہ خبریہ ہے اور جدال کی نفی کی گئی ہے یہ بھی فی الحج کے اعادے کی ایک وجہ بنے گی جیسا کہ مخفی نہیں اور صاحبہ ہدایہ کا کلام اس بات پر ہے اور دوسرا معنی نفی کو نفی ہی رکھنے پر ہے اور مفسیر اکرام کا کلام اس پر بھی دلالت کرتا ہے کہ مذکورہ تینوں باتوں میں سے ہر ایک احرام کی حالت میں کرنا بنسبت عام حالات کے زیادہ اور شدید حرام ہے صاحبہ ہدایہ کا کلام یہ بتاتا ہے کہ دوسری ممنوع باتوں کے حلال جائز ہونے کیلئے تواف زیارت کی ضرورت نہیں بلکہ قربانی کا جانور زبا کر لینے کے بات حلال ہو جائیں گی خواہ ابھی تواف زیارت کیا ہو یا نہ کیا ہو یہ دیکھئے وَمَا تَفَعَلُوا مِن خَيْرِ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ارشاد فما کر اللہ نے نیکی اور برائی بھلائی پر آمادہ کیا جبکہ اس سے پہلے شر اور برائی سے منع کیا جگڑے سے منع کیا لڑائی جگڑے سے منع کیا اور اب جو ہے نیکی پر آمادہ کیا یعنی بری گفتگو کی بجائے تمہیں اچھے اچھی باتیں کرنی چاہیے فسوق کی بجائے نیکی اور تقویٰ اپنانا چاہیے اور جدال کی بجائے اتحاد و اتفاق اور اخلاق حسنہ کو اپنا زیور کردار بنانا چاہیے تفسیر زہدی میں ہے کہ اس میں لفظ ما شرطیہ ہے خبریہ نہیں یعنی وما تفعلو میں جو ما ہے یہ شرطیہ ہے خبریہ نہیں یعنی شرط کا معنی دے رہا ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ اس کا جواب یعلمہ اللہ مجزوم ہے یعلم یہ جزم مجزوم ہے میم ساکن ہے اس میم کا سکون یہ بتاتا ہے کہ ما یہ شرطیہ ہے خبریہ نہیں کیونکہ خبریہ ہوتا تو یعلم اللہ ہوتا میم پہ پیش ہوتا اور تفسیر مدارک میں ہے کہ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو اللہ تعالیٰ کے مطالق یہ کہتے ہیں کہ اسے جزیات کا علم نہیں ہوتا ہے یہ ہو گئی بات جب یمن کے باشندوں یمن کے لوگوں نے زاد راہ اور سواری وغیرہ ان کے بغیر یعنی اس کے اخراجات لیے بغیر حج کا ارادہ کیا اور پھر انہیں راستے میں اپنی مجبوری کا احساس ہوا اور محتاجی جو ہے وہ بڑھ گئی تو اہل مکہ سے مانگنے پر اتر آئے جس کی وجہ سے یہ لوگ دوسروں کے لیے بوچ اور درد اثر بن گئے تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اشانت فرمایا یعنی راستے کا خرش لے لیا کرو یقیناً تقوی بہترین زادی راہ یعنی اپنے اپنے گھروں سے چلتے وقت راستے کے جو اخراجات راستے کے خرچے کے لیے کچھ لے کر چلو اور لوگوں سے کھانا مانگنے سے پرحیس کرو اور انہیں اس طرح تنگ کرنا چھوڑ دو بہترین زادی راہ ان باتوں سے بچنا ہے کن باتوں سے ان باتوں سے بچنا ہے جو پیچھے ذکر کی گئی یہ تفسیر اس سے پہلی آیت کے بہت مناسب ہے یعنی فسوق جدال اور رفس ان سے بچنے کی طرف اگر اشارہ ہو تو یہ پہلی آیت کے بہت مناسب ہوگی کچھ لوگوں کا خیال ہے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جو لوگ اونٹ کرائے پر دیتے ہیں اور خود انہیں ساتھ لیے مکہ آتے ہیں ان کا حج درست نہیں ہے کیونکہ اصل حاجی وہ ہوتا ہے جو اونٹ پر سوار اور کرائیہ ادا کرتا ہے یہ تو وہ لوگ جو تجارت پیشاں ہیں ان کا بھی حج نہیں ہوتا کیونکہ ان کا مقصد یہاں مکہ میں آ کر تجارت کرنا ہوتا ہے ایسے لوگوں کی خیال کی تردید یعنی ان کی خیال کر رد کیا گیا اس کی تردید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ آتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ یعنی اپنے رب سے فضل کی چاہت اور تلاش کرنے پر تم پر کوئی گناہ نہیں یعنی اے حجاج تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنے رب سے اس کی عطا چاہتے ہو جو تمہیں تجارت میں نفع اور فائدے کے صورت میں ملتی ہے یہ آیتِ قریمہ اس بات کی اس عمر کی بھی دلیل ہے کہ حج کے راستے میں اگر کوئی آتے جاتے تجارت کرتا ہے تب بھی درست ہے کشاف میں ہے کہ تجارت کی عباحت اور جواز اس وقت ہوگا تجارت کا مباہ ہونا اس وقت ہوگا جب اس کی وجہ سے عبادت اور ارکان حج کی ادائیگی میں مشغولیت متاثر نہ ہوتی ہو اس کا مزید تذکرہ انشاءاللہ سورة الحج میں آئے گا جیسے جمعے کے حوالے سے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یا ایوہ اللہ دین آمنو ایدانو دیالی صلیات مینیوم الجمعہ فسعو الا ذکر اللہ تو جب جمعے کے دن تمہیں آواز دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو چلو تو یہاں پر یہ علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ازان کے بعد مسجد چل دی اور راستے میں چلتے چلتے کہ وہ تجارت کرتا رہا باتچیت کرتا رہا اور اس باتچیت سے یہ تجارت کرنے سے صعیح کے اندر اگر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے یہی معاملہ اس سے مطلب ان میں سے کوئی چیز متاثر نہیں ہوتی ہے تو پھر جو ہے اس کے لیے تجارت کرنے کی اجازت ہوگی اچھا یہ تیسری اور چوتھی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قول میں بیان فرمایا دو باتیں ہو گئیں فَيِذَا فَذْتُم مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُ اللَّهِ نَوْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ پس جد تم عرفان سے نکلو تو مشہر حرام کے قریب اللہ کا ذکر کرو افاظہ فَيِذَا أَفَذْتُم اَفَذْتُم آیا یہ افاظہ سے بنا ہے افاظہ کا لغوی معنی ہے بکسرت رفع کرنا یہ افاظت الماء سے ماخوض ہے جو اس وقت بولا جاتا ہے جب پانی بکسرت بہ جائے اصل میں عبارت یوں تھی افاظتُم آنفُسَكُم اس میں آنفُسَكُم کو حضف کر دیا گیا جو مفول بھی بنتا ہے دیکھیں عرفات عرفات کی جمع ہے اس جگہ کا نام عرفات اس لیے ہوا کہ یہ حضرت عبرہیم علیہ السلام کے لیے مقرر کی گئی تھی جب انہوں نے دیکھا جب انہوں نے اسے دیکھا تو پہچان لیا تھا ایک وجہ توئی یا اس وجہ سے اسے عرفات کہتے ہیں کہ حضرت عادم علیہ السلام اور حضرت حووہ اس جگہ جب اگھٹے ہوئے تو دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا یہ وجہ بھی ہو سکتی یا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں لفظ عرفات علمیت اور تانیس دو علامتوں کی باوجود منصرف ہے یعنی عرفات کے اندر علمیت بھی ہے کیونکہ نام ہے اور تانیس بھی ہے اس کے اندر اس کے باوجود یہ منصرف ہے کیونکہ اس میں تائے مذکورہ تانیس کے لیے نہیں ہے جو آخر میں جو تا ہے تانیس کے لیے نہیں ہے اور تائے تانیس مقدر ماننا بھی صحیح نہیں کیونکہ اس طرح تقرار لازم آتی ہے المشعر الحرام ایک پہاڑی کا نام ہے جس پر امام حج کھڑا ہوتا ہے اور یہ بات جو ہم نے ذکر کی یہی صحیح ہے اور کہا گیا ہے کہ وادی محصر اور عرفے کے قریب وادی عرفے کے قریب واقع درمیانے حصے کو مشارع حرام کہتے ہیں یعنی وادی محصر اور عرفے کے قریب واقع جو درمیانی حصہ ہے اس کو مشارع حرام کہتے ہیں لیکن یہ قول واقع خلاف ہے لفظ مشارع کا معنی علامت ہے اسے عبادت کی نشانی اور علامت ہونی کی وجہ سے یہ نام دیا گیا ہے اور الحرام یہاں پہے دیکھئے یہاں سے پڑھئے المشعر الحرام ایک پہاڑی کا نام ہے المشعر الحرام ایک پہاڑی کا نام ہے جس پر امام امام حج کھڑا ہوتا ہے اور یہ بات جو ہم نے ذکر کی یہی صحیح ہے ایک پہاڑی کا نام ہے یہ صحیح ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وادی محصر اور عرفہ کے درمیان واقع درمیانی حصے کو مشارع حرام کہتے ہیں لیکن یہ قول واقع کے خلاف ہے لفظ مشارع کا معنی علامت ہے اسے عبادت کی نشانی اور علامت ہونے کی وجہ سے یہ نام دیا گیا ہے اور الحرام اسے اس کی حرمت و تعظیم کی وجہ سے کہا گیا ہے اور اندل مشارع الحرام کا مفہوم یہ ہے کہ جو جگہ اس سے متصل اور قریب ہے کیونکہ وہاں اللہ تعالی کا ذکر کرنا افضل ہے اگر افضلیت پیش نظر نہ ہو تو مزدلفہ سارے کا سارا ماں سوائے وادی محصر موقف ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مزدلفہ کچھ جمع کے لفظ سے اس لیے لکھا اور بولا جاتا ہے کیونکہ حضرت عادم علیہ السلام اس جگہ حضرت حبہ سے ملے تھے اور ملاقات کے بعد آپ حضرت حبہ کے قریب ہوئے اس دلاف کا معنی قریب ہونا یا اسے جمع اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں دو نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے یا یہ وجہ بھی ہو سکتی کہ لوگ یہاں پہنچ کر اللہ تعالی کا بذریہ وقوف تقرب چاہتے ہیں اللہ کا قرب چاہتے ہیں اس دلاف کا معنی تقرب ہوگا اس صورت میں پس اللہ تعالی نے ہمیں اس مقام پر خصوصا اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا یعنی جب عرافات سے نکل آئیں اور مشہر حرام کے قریب آ جائیں تو اللہ تعالی کو خوب یاد کریں آیتِ قریمہ کا اندازِ بیان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عرافات میں وقوف فرض ہے کیونکہ وہاں سے افادہ یعنی چلنا اور باہر آ جانا وہاں ٹھہرے بغیر متحقق نہیں ہو سکتا مشہر حرام کے نزدیک ذکر کرنے سے مراد تکبیر تحلیل تلبیہ سنہ دعائیں یا نمازِ مغرب اور عشاء ادا کرنا ہے یہ تمام تفسیریں اس میں بیان کی جاتی ہیں تفسیرِ زہدی میں ہے کہ اس ذکر سے مراد نمازِ مغرب اور عشاء زیادہ بہتر ہے یعنی ذکر سے مراد یہاں مغرب اور عشاء کی نماز کو لیا جائے کیونکہ زبان کے ساتھ ذکر کرنا اس کے بعد یعنی وَذْكُرُوهُ کَمَا هَدَاكُمْ مَذْكُورَ ہے تو زبانی ذکر جو ہے وہ وَذْكُرُوهُ کے اندر موجود ہے لہذا یہاں پر ذکر سے مراد نمازِ مغرب اور عشاء لینا زیادہ بہتر ہے پہلے مفہوم کی بنیاد پر مشرع حرام کی قریب ذکر کرنا مزدلفہ میں وقوف کرنے کو کنایتاً بیان کرنا ہے وقوفِ مزدلفہ ہمہ حناف کے نزدیک واجب ہے رکنِ حجن یعنی حج کا رکن اور فرض نہیں ہے حتیٰ کہ اگر کسی نے بغیر عذر اور مجبوری اسے ترک کر دیا چھوڑ دیا وقوفِ مزدلفہ کو تو اس پر دم یعنی قربانی لازم آئے گی جیسے نماز میں واجب چھوڑ جائے تو اس سے صحب لازم آتا ہے حج میں اگر واجب چھوڑ جائے تو اس سے دم لازم آتا ہے امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے بقول یہ رکنِ حج ہے وقوفِ مزدلفہ امام شافعی کے یہاں حج کا رکن ہے ان کی دلیل کیا ہے فَذُكُرُ اللَّهَ یہ جملہ امام شافعی کی دلیل ہے وہ اس طرح کے اللہ تعالی نے یہاں ذکر کرنے کا حکم دیا ہے اور اس قسم کی اندازِ کلام سے کسی چیز کا رکن ہونا ثابت ہوتا ہے ہماری دلیل یہ ہے کہ آیت میں لفظِ ذکر مذکور ہے آیت میں ذکر کا لفظ ہے اور ذکر ہمارے اور امام شافعی وغیرہ امام کے یہاں بالعجمع رکن نہیں ہے بلکہ رکن اگر ہوگا تو وہ وقوف ہوگا ہم نے وقوف کے وجوب کی پہچان حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے کی جس نے ہمارے ساتھ اس جگہ وقوف کیا اس کا حج مکمل ہو گیا تو وقوف واجب ہے اس کی پہچان اس حدیثِ پاک سوہی آپ نے یہ اس وقت ارشاد فرمایا تھا جب آپ اور آپ کے ساتھی عرفات میں وقوف فرمانے کے بعد وہاں سے باہر نکل آئے تھے عرفات میں وقوف ہو جانے پر آپ نے حج کے مکمل ہونے کا ذکر کیا اور وقوفِ مزدلفہ ابھی باقی ہے اگر اس کے بغیر حج مکمل نہ ہوتا تو حج کی تکمیل اس پر موقوف ہوتی لہذا وقوفِ مزدلفہ رکنے حج نہیں بلکہ حج میں واجب ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے حاق ادا فل ہدایہ ایسا ہی ہدایہ میں کہا گیا ہے آگے دیکھیں ان تمام امور کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے حج کے جو مناسک ہیں ان کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ ذلہجہ کی آٹھویں تاریخ کو صبح منا کی طرف روانہ ہوں اور منا پہنچ کر نوی ذلہجہ کی فجر تک یہاں قیام کریں یہاں ٹھہریں پھر اسی دن یعنی نوی ذلہجہ کو عرفات آ جائیں جب اس دن زوالِ شمس ہو جائے آفتاب بیچ آسمان سے زائل ہو جائے تو امام دو خطبے کہے دو خطبے جات دو خطبے کہے عرفات میں زہر اور اثر دونوں زہر کے وقت میں باجمعات ادا کریں پھر عرفات میں وقوف کیا جائے گا زہر اور اثر دونوں کو زہر کے وقت میں باجمعات ادا کریں یعنی زہر کے آخری وقت میں اور اثر کے ابتدائی وقت میں تو بظاہر ایسا دیکھتا ہے کہ یہ جماع بین السلاتین ہے لیکن حقیقت میں دونوں الگ الگ وقتوں میں ہوتا ہے اچھا اس کے بعد ہے پھر عرفات میں وقوف کیا جائے مغرب تک وقوف کا وقت ہے عرفات میں عرفات کی جگہ عرفات کی ہر جگہ ماسوہ بطنِ عرنہ موقف ہے یعنی عرفات میں جتنا ایریہ ہے بطنِ عرنہ کے علاوہ سارا کا سارا ٹھہرنی کی جگہ ہے پھر یہاں سے فارع ہو کر مزدلفہ آ جائیں اور جبلِ قضاء کے نزدیک پڑاؤ ڈالیں وہاں خمازن ہو جائیں مزدلفہ میں مغرب اور اشاہ دونوں نمازیں اشاہ کے وقت میں اکھٹی ادا کی جائیں اس کا یہ وہی مطلب ہے مغرب کے آخری وقت میں اشاہ کے اولین وقت میں نمازِ فجر صبحِ صادق ہونے کے فوراً بات ادا کر لی جائیں پھر مزدلفہ میں وقوف کیا جائیں ٹھہرا جائیں مزدلفہ وادی محصر کو چھوڑ کر سارا کا سارا موقف ہے جب صبح خوب روشن ہو جائے تو دسویں ذلہ جا کو منا میں آ جائیں یہاں آ کر بطنِ وادی سے جمرت العقباء پر سات کنکریاں ماریں اور کنکریاں مارتے وقت تکبیر کہی جائیں پھر اگر چاہے تو زبا کریں پھر حلق یا قصر کریں پھر قربانی کے دن توافع زیارت کریں پھر منا آ جائیں اور تین دن قیام کریں قربانی کے دوسرے دن زوال کے بعد تینوں جمرات کو پھر کنکریاں ماریں ابتداء مزجد سے متصل جمرہ سے کریں پھر اس کے بعد اس کے ساتھ والے جمرہ پر پھر جمرہ اقباء پر سات سات کنکریاں ماریں کل یعنی اگلے دن پھر اسی طرح تینوں جمرات پر کنکریاں ماریں پھر تیسرے دن بھی ایسے ہی کریں پھر واپس مکہ شریف آ جائے مزید تفصیل فقہ کی کتابوں مذکور ہیں یہاں اسی قدر کافی ہے تین چیزوں ہو اس کے بعد رب العزت نے قریش سے خطاف فرمایا ثم افیضو من حیث افاظ الناس یعنی عرفات سے نہ کہ مزدلفا سے عرفات سے تم بھی وہیں سے چلو جہاں سے دوسرے لوگ چلتے ہیں یہ اس لیے نہیں یہ اس لیے انہیں فرمایا گیا کیونکہ قریش مزدلفا میں وقوف کرتے اور ان کے علاوہ دوسرے تمام لوگ عرفات میں وقوف کرتے اس وجہ سے قریش اپنے آپ کو دوسروں سے عرفہ وعالہ اور منتاز سمجھتے تھے پھر یہ مزدلفا سے واپس آ جاتے لفظ سمہ یعنی سمہ افیضو میں لفظ سمہ اگرچہ اصل معنی کے اعتبار سے تراخی اور مہرت کے لیے آتا ہے یعنی سمہ کا لفظ جو ہے ماہ قبل میں بیان کردہ مضمون سے دوری اور مہرت بیان کرنے کے لیے آتا ہے لیکن یہاں اس تراخی کو لیکن یہاں اس لفظ کو تراخی بیان کرنے کے لیے نہیں لیا گیا ہے جو عرفات اور مزدلفا میں وقوف کے بعد افادہ یعنی چلنے میں ہیں اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس محلت اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس محلت اور تراخی سے مراد مزدلفا سے منہ کی طرف واپسی ہے کیونکہ عرفات سے چلنا پہلے بیان ہو چکا ہے یعنی وَأَفِيضُ مِنْ حَيِّثُ اَفَاغَ مِنْهُ الْحِمْسِ یعنی اور وہ مزدلفا ہے اور وہاں سے منہ آؤ اس طرح یہ خطاب تمام مومنوں کے لیے ہو جائے گا صرف قریش اس کے مخاطب نہیں ہوں گے اور لفظ سمع کا معنی اس وقت واضح اور ظاہر ہے افاظ النَّاسُ افاظ النَّاسُ میں یہ قرط النَّاسِ ہے نَّاسِ بھی آئیے ہیں اس وقت اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں فرمایا فَنَسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَا پس آدم سے نسیان ہوا اور ہم نے ان سے پکا ارادہ گناہ کا نہیں پایا یعنی عرفات سے چلنا کوئی نئی بات نہیں بلکہ قدیم طریقہ چلا رہا ہے لہٰذا تم اس کی مخالفت نہ کرو مفسیرین اکرام نے اسی طرح ذکر کیا ہے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ فاصلے کے بعد پھر ارشاد فرمایا یعنی تین آیتوں کے بعد وَذْكُرُوا اللَّهَ فی ایامٍ مَعْدُودَات فَمَا تَعَجَّلَ فی يَوْمِنِ فَلَا إِثْمَا عَلَيْهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَا عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاتَّقُوا اللَّهُ بَعْلَمُ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ یعنی وَذْكُرُوا اللَّهَ فی ایامٍ مَعْدُودَات گنے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو فَمَا تَعَجْلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ پس جو شخص دو دنوں میں جلدی کرتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ومن تأخرہ و جو ڈھیل دیتا ہے ڈھیل کرتا ہے فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَعَ تو صاحبانِ تقویٰ کے لئے کوئی گناہ نہیں وَتَّقُ اللَّهَ اور اللہ سے ڈروا وَعْلَمُ اور جان لو اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے یہ اس کا معنی ہو گیا صاحبِ مدارک وغیرہ مفسرین اکرام نے ایامِ معدودات کے بارے میں لکھا ہے کہ یہاں جو فرمایا ہے وَذْكُرُ اللَّهَ فِي اَيَّامِ معدودات گنے دن اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ان سے مراد ایامِ تشریق ہیں یہ مدارک کا تفسیرِ زہدی میں ہے کہ یومِ نحر ایامِ تشریق ایامِ معدودات ہیں یعنی ایامِ نحر یومِ نحر اور ایامِ تشریقات یہ سب ایامِ معدودات ہیں ایامِ معلومات ذلہجہ کے ابتدائی دس دن ہے جو پیچھے گزرا لہذا ان کا آخری دن ایامِ معدودات کا پہلا دن ہوگا مختصر یہ کہ ان دونوں میں ذکر اللہ سے مراد ہر نماز کے بعد تکبیر کہنا اور تینوں جمرات میں رمی کے وقت کنکری امارتِ وقت تکبیر کہنا ہے جو ہر اس شخص کے لیے کہنا واجب ہے جس نے نمازِ باجمات ادا کی اور اس کا وقت عرفہ کی صبح سے لے کر امامِ عظم کے نزدی ایت کے دن کی اثر تک ہے اور صاحبین کے نزدی ایامِ تشریق کے آخری دن تک ہے اور صاحبین کے قول پر ہی عمل ہے اس صورت میں آیت کے اندر مذکور عمر وجوب کے لیے ہوگا اور اگر اس ذکر سے مراد بطنِ وادی سے جمرت العقبہ کو عیت کے دن رمی کرتے وقت اور اس دن کے بعد تینوں جمرات میں آیتِ کریمہ مذکور عمر استحباب کے لیے ہوگا دورِ جہلیت میں جب کوئی شخص اپنے گھر جلدی واپس آ جاتا اور قربانی کی دن کے بعد تیسرے دن تک قیام نہ کرتا تو عرب ایسے شخص کو گناہگار گردانتے تھے شمارت کرتے تھے ان میں سے بعض نے دو دن کا تأخر بھی گناہ گردان یعنی دو دن کی تاخیر بھی گناہ سمجھی اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں ارشاد فرمایا فَمَوْتَعَجَّلَ یعنی جس نے ان دنوں میں سے دو دنوں میں جلدی کی اور تیسرے دن کی رمی تک نہ ٹھہرا اور قربانی کے بعد دو دنوں کی رمی پر اکتفا کیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور جس نے دو دن تاخیر کی اور قربانی کے بعد تیسرے دن بھی رمی کی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں جو رفس فسوق اور جدال سے بچا رہا اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ان مخاطبین کے زعم و خیال کے مطابق فرمائی کہی ہیں اور نہ تاخیر بالاتفاق مستحب ہے اور یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ فازل اور افضل کے مابین بہتر کو پسند کیا جائے جیسا کہ مسافر کو روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا اختیار دیا گیا ہے اب روزہ نہ رکھنا یہ جو ہے فازل ہے اور رکھنا یہ افضل ہے تو اگرچہ اس کے لیے روزہ رکھ لینا افضل ہے اس آیس سے صاحب اہدائیہ نے یہ تمسک کیا ہے یہ دلیل پکڑی ہے فرماتے ہیں کہ اگر مکہ کی طرف جلد سفر کرنے کا ارادہ ہو تو ٹھیک ہے مکہ آ جائے اور اگر وہاں ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو تینوں جمرات کو چوتھے دن بھی رمی کرے کنکریاں مارے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما تعجل فی یومین فلا اثم علی وما تأخر فلا اثم علی لمن اتقا اور افضل یہ ہے کہ منا میں قیام رکھے کیونکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ جانے میں تاخیر فرمائی حتیٰ کہ آپ نے تینوں جمرات کو چوتھے دن بھی کنکریاں ماری سہب اہدائیہ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک چوتھے دن رمی کیے بغیر روانہ ہو جانا بھی جائز ہے لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ طلوع فجر سے پہلے روانگی ہو اور اگر طلوع فجر کے بعد روانگی کا ارادہ ہے تو پھر رمی کیے بغیر وہاں سے نہ نکلے اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بغیر رمی نکلنا جائز ہے اور اگر کسی نے چوتھے دن کی رمی زوال سے پہلے کر لی تو امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک جائز ہے کیونکہ جب اس دن کی رمی نہ کرنا جائز ہے تو وقت سے پہلے کرنا بھی جائز ہوگا لیکن صاحبین کے نزدیک زوال کے بعد ہی رمی کرنا جائز ہے پہلے نہیں حج کے مسائل بقدر کفایت یہاں مکمل ہو گئے یعنی جن تین آیتوں کو تین چار آیتوں کو وہاں ذکر کیا گیا تھا ان کے تحت جو مسائل تھے ان مسائل کو یہاں بقدر ضرورت بیان کر دیا گیا ہے اب وہ دوسرا جو مسئلہ ہے نیا مسئلہ ہے اور دوسری آیت کے تحت شراب اور جوئے کی حرمت کو بیان کیا جائے گا تو انشاءاللہ یہیں پر اپنے سبب کو موقوف کر دیتے ہیں اور مسئلہ نمبر 22 جو ہے شراب اور جوئے کی حرمت اس کو انشاءاللہ تا آئندہ درس میں شریک کریں گے وآلہ وصحبی اجمعین والحمدللہ رب العالمین